موسیقی کوئی بندہ غلط کام کرے تو اس کے پاس بے شمار ملازمین ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے اوپر سے نچھاور کر کے پھیک دیتے ہیں سندھ حکومت صرف اور صرف اس وقت ٹویٹس پہ چل رہی ہے باصل ملزمان کے خلاف ایکشن لینے سے گریز کیا جا رہا ہے یا آپ دیکھ لیں کہ امہ رباب چانڈیوں کا کیس ہو یا اگر آپ بات کریں لازم جوکھیوں کا کیس ہو ہر طرف صرف اور صرف ٹویٹس پہ بات ہوتی ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اور بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں لینا ایکشن جس نے جو کرنا ہے کر لو ویڈیو امپورٹنٹ ہے آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ ان جیسے لوگوں کو جن میں نازم جوکھیوں ہو گیا یا امہ رباب چانڈی ہو گئے ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے ان لوگوں کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے ان لوگوں کی آواز کوئی نہیں بنتا ہے ان لوگوں کی نہ کوئی سنوائی ہوتی ہے نہ وہاں پر گورنمنٹ بولتی ہے نہ وزیر آلہ تک بات جاتی ہے نہ وزیر آزم تک بات جاتی ہے ان کی آواز کون بنتا ہے آپ اور میں ہم اگر ان کی آواز نہیں بنیں گے تو پھر ان کی آواز کون بنے گا اپنے آپ کو ان لوگوں کے جگہ پر رکھ کر سوچیں تو دیفنیٹلی ہم ضرور ان کی آواز بنیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہئے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز اس حوالے سے اس ریلیٹڈ آپ لوگوں کی ایویننس کے لئے بنا رہی ہوں آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں جی کراچی میں وہ بھی یہ نا تشدد سے حلاق ہونے والے نازم جوکیوں کے لوائکین کا قومی شہرہ پر دھرنا اور مظاہرین اس حوالے سے درج ایف آئی آر میں نامدت ملزیمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں نور مقدم کا کیس ہو ہمارے ملک میں کروطل این ہو ہمارے ملک میں سابر شاہ ہو ہمارے ملک میں اگر ہم بات کریں مائرہ ضرور فکار ہو جتنے بھی لوگ ہیں شاید جن کے نامے بھی تک نہیں ہاں پر لے پا رہی بہت شمار لوگ ہیں انصاف کا تقاضی ہے کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملنے کی امید اس حد تک ختم ہو چکی ہے پولس پہ ہمیں یقین رہا نہیں ہے کسی بھی شہر کو اٹھا لیں کسی بھی صوبے کو اٹھا لیں جس مرضی جگہ کو اٹھا لیں میرے خال میں پورے پاکستان کا یہی حال ہے کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے پوچھتے ہیں لوگ جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں کہ کیوں ہر وقت لوگ دھرنے دیتے ہیں تو اب ان کو ہم کیا بتائیں گے ہمارے ملک میں انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آگے کیمپینز شلانی پڑتی ہیں ہاں پہ انچا انچا بولنا پڑتا ہے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ خدا کے واسطے ہمارا ساتھ دے نہ ہماری پولس سن رہی ہے نہ ہماری حکومت سن رہی ہے اور نہ ہی عدالت سن رہی ہے تو لوگوں کو باہر کیوں آنا پڑتا ہے چاہے وہ نور مقدم کیوں چاہے وہ یہ جو تشدد سے ہلاک ہوا ہے نازم جو کیوں آپ کو بتاتی چلوں کہ تشدد سے ہلاک ہونے والے نوجوان نازم الدین کے لوائکین نے الزام آیت کیا ہے کہ نازم نے چند روز قبل جو ہے کچھ غیر ملکی شکاریوں کو اپنے علاقے میں تلور کے شکار سے روکا تھا جو کہ وہاں پر پابندی ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنا قیمتی پرندہ ہے آپ اس کا شکار نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے اس کی نہیں بات مانی وہ ویڈیو اس نے بنائی جس کے بعد اسے مبینہ تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ تمہاری اوقات انسان کی اوقات پاکستان میں یہ ہے کہ کسی پرندے سے زیادہ قیمتی جو ہے انسان کی جان نہیں انسان بہت ہی سستا ہے اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیوں انسان کو پاکستان میں اتنا سستا کہا جاتا ہے کراچی میں جو ہے پولس نوجوان پر جو تشدد کے بعد قتل کے الزام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسیمبلی جام عویز گورام جوکیو اور ان کے ملازمین کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا ہے بڑی مشکل سے درج کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں میں آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں یہ ہے سوشل میڈیا کی پاور نہیں کر رہے تھے دھرنے دے رہے تھے بچارے جو ہے تجاج کر رہے تھے پولس ٹیشن جا رہے تھے لوگوں کے پاس جا کے منتیں کر رہے تھے کس چیز کی منتیں کر رہے تھے کہ ہمارا جو نوجوان بلکل صحیح تھا ہمارا جوان جہان لڑکا جو بلکل صحیح تھا اس کو کوئی بیماری نہیں تھی اس کو کچھ بھی نہیں ہوا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے ساتھ بھی یہ نہ کرے کہ کوئی شخص بلکل صحیح اچانک سے اس کو مار دیا جاتا ہے بلا کے اس کا قصور کیا ہوتا ہے کہ جی ایک چیز کے شکار پر پابندی ہے اس کی ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے اور پیپلز پارٹی کے جو رکن اسیمبلی ہے وہ اٹھا گے اس کو مروا دیتے ہیں اس کے بعد مقدمہ درج نہیں کیا جاتا مقدمہ درج کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر کیمپیئنز جلائے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے پولیس ڈر گئی ہے اور انہوں نے پکڑ کے اب مقدمہ درج کر لیے گریفتاری تو دیفنیٹلی کوئی عمل میں ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ کسی کو گریفتار کر سکے دھرنے کا آگاز جو ہے جو میں رات کی صبح ہوتا ہے جب نازم کے ورسہ اس کی میت کے حمراہ بہت تکلیف کی بات ہے میں کہتی ہوں ایک بار انسان صرف امیجن کر لے آپ کا اپنا پیارہ جو بالکل صحیح ہو اس کی میت کو آپ نے سڑک کے بیچ میں رکھا ہو اور آپ جو ہے وہ دھرنا دے رہے ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں کس چیز کے لیے کہ یہ تو چلا گیا جس نے مار دیا اب یہ واپس نہیں آ سکتا ہے اٹلیس اس کو انصاف تو دے دو اتنا سستا ہو چکا ہے ہر چیز یہاں پر جان اتنی سستی ہو گئی ہے کہ انسان کرے تو کرے کیا اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ناظم کا بھائی ہے افضل اس کا نام ہے افضل جوکھیوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جی اف آئی آر میں نامزد رکن اسیمبلی جام عویس گھرام جوکھیوں سمیت تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اف آئی آر درج ہونے کے باوجود جو ہے بڑی مشکل سے پہلے درج ہوئی ہے سوشل میڈیا کیمپین کے باہر درج ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے ابھی تک پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی پولیس نے یہ زہمت ہی نہیں کی کہ پولیس جو ہے وہ کوئی کام کر سکے تشدد سے حلاق ہونے والے نوجوان کے بھائی نے کہا کہ ہم نے اف آئی آر میں موقع پر اختیار کیا ہے کہ سالار گوٹ زلہ ملیر کی رہائشی ہیں اور گزشتہ روز کچھ غیر ملکی جو ہیں غیر ملکی شہری تیلور کے شکار کے سلسلے میں گاؤں آئے تھے جس پر انہوں نے جو ہے وہ شکار کر رہے تھے تو جو افضل ہے نازم سوری نازم جوکیوں نے اس کو روکا کہ جی آپ یہ نہ کریں اس کے بعد ویڈیو بنائی کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ ویڈیو میں وائرل کر دوں گا آپ اس طرح سے نہ کریں تو افضل کہتا ہے کہ میرا بھائی نے جب یہ عمل کیا تو وہ غیر ملکی وہاں سے چرے گئے اب رات کو گیارہ بجے رات کے گیارہ بجے ان کا بھائی نازم کو پیپلز پارٹی کے رکن اسیمبلی جام اویس اور گھرام نے طلب کیا جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے بھائی پر ڈنڈوں سے تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اور پوست مارٹم جو ہے یاد ان ساری چیزوں کا مطلب پوست مارٹم بھی آ جائے گی پھر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی ہوگا کیا ہونا کیا اس پر ہم نے غور کرنا ہے اچھا چی اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے بھی یہ معاملات ہوئے تھے امہ رباب چانڈیوں کا آپ کو پتا ہے کہ وہ بیچاری کتنے سالوں سے صرف اس چیز کے لیے لڑ رہی تھی کہ کیس تو فائل کر لو میرے اپنوں کو مار دیا گیا ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایٹ لیس سزا تو سزا جزا کا سسٹم ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس حد تک معاملے خراب ہو رہے ہیں پوست مارٹم ریپورٹ آ گئی ہے اس کے جسم پر تشدد موجود ہے انہوں نے گیم کیا ڈالی آپ چیک کریں پولس کی گیم چیک کریں میں وہی تو کہتی ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں نے غنڈا راج بنایا ہوا ہے سندھ کے اندر اس کے بعد کہتے ہیں جی بھٹو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے تو بھٹو اگر زندہ ہو تو بھٹو صاحب تو پریشان ہو جائیں سب کچھ دیکھے کہ کس طرح سے انہوں نے زندہ رکھا ہوا چیزوں کو کراچی جو کہ حب ہے پاکستان کا وہاں پر کیا چیزیں ہیں انہوں نے اپنی حکومت تو بنا لی ہے لیکن وہاں پر اس وقت ٹویٹس پہ چل رہے ہیں ان کی حمد نہیں ہوتی انہی کے پارٹی سے جتنے گنڈے نکلتے ہیں پہلے جو ہے ان کو پکڑا نہیں جاتا پکڑ لیا جائے تو اندر خانے ان کو چھلواد گیا جاتا ہے صرف ٹویٹس سامنے آتے ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان میں اس تنی حمد نہیں ہے کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکیں صحیح کو صحیح کہہ سکیں اب پولس نے کیا گیم چلائی ہے پولس نے جی دعویٰ کیا ہے کہ میمن گوٹ میں دو گروپوں میں تسادم ہوئے جس کے نتیجے میں جو نازم جوکھی ہوئے اس کو مار دیا گیا وہاں پولس کے کیا کہنے اچانک سے مار دیا ہے سبحان اللہ اچھا جی اب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پر جس شخص نے اس کو مروایا ہے وہ کہتا ہے کہ جی تمہارے بھائی کو افضل وہ کہتا ہے تمہارے بھائی کو کیا مرچ لگ رہے تھی کو انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا تو میں نے کہا سائن آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہم تو آپ کے پاس بات کرنے کے لئے آئے تھے آپ سے بھی بتائیں کہ تیلور کی اہم میں زیادہ ہے یا انسان کی تو رات کے تین بجے اس نے کہا کہ جی تم صبح آنا تم اپنے مامو کے ساتھ صبح آوگے تو ہم فیصلہ کریں گے کہتے ہیں جب صبح میں اپنی فیملی کے ساتھ مامو کے ساتھ وہاں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک گاڑی کے پاس موجود ہے جس کی نمبر پلیٹ پر دوبائی تحریر ہے نازم کہہ رہا ہے کہ یہ عرب لوگ ہیں یہ ہمارا راستہ بلوک کیے ہوئے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو تو اس نے ہمارے ساتھ بدماشی کی اور پولس کی دھمکیاں دے رہے ہیں اسی ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران جو ہے کیاپ پہنے ایک شخص گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے اترتا ہے اور ہاتھ مار کے موبائل کو گرا دیتا ہے اس ویڈیو کے بعد نازم جوکیوں نے اپنے گھر میں ایک اور ویڈیو بیان ریکارڈ کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شام چار بجے میں نے ایک لائیو ویڈیو چلائی ہے جس میں عرق تھا یا ان کا کوئی آدمی تھا جو اسے مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا مجھ سے موبائل بھی چھین دیا تشدد کے بعد اس نے میرا موبائل واپس کر دیا نازم بتا رہے ہیں ویڈیو میں کہ انہوں نے پولس مددگار کے نمبر ون فائف پر کال بھی کی لیکن پولس نہیں آئی اور یہ لوگ فرار ہو گئے پولس کا تو خیر معذرت کے ساتھ کامی یہ ہے کہ انہوں نے آنے ہی نہیں ہوتا وہ اس وقت انٹری دیتے ہیں جیسے کہ ہم پرانی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جب سارے معاملات ہو جاتے ہیں لٹ جاتی ہے دنیا تباہ ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے تو سندھ میں ابھی اسی طرح کا نظام جو ہے وہ رائج کیا گیا اس کے بعد وہ تھانے پر درخواست دینے بھی کہے جس کے بعد سے انہیں فان پر مسلسل دھمکیاں آنی ہیں اور ان کو جو ہے ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے بار بار کہا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اگر تم ڈیلیٹ نہیں کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا تمہیں نہیں پتا کہ کون سے اس پر خاموشی ہے آپ اور میں اگر اس پاکستان میں ان چیزوں کو بدلیں گے نہیں تو سوچیں آپ اور میں بھی کل ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے آج ہم نازم جوکھیوں کے لئے آواز اٹھائیں گے نہیں اگر ہم آج چھپ رہ جائیں گے تو کیا ایک بار اپنے ضمیر سے پوچھیں آپ کو رات کو نید آ جائے گی شاید حکمرانوں کو نہیں آتی شاید پیپلز پارٹی کو فرق نہیں بڑھتا لیکن ان لوگوں کو فرق پڑھتا ہے جن کے اپنے چلے جاتے ہیں ایک بار سوچئے گا ایسے ویڈیو کو زیادہ سیادہ وائرل کریں زیادہ سیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سیٹریشن کو دیکھے تو سہی ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں کسی کا بھی دل چاہتا ہے کسی چھوٹی سی بات پر ایک جانور سے پرندے سے زیادہ جو ہے آپ کی مہمان نوازی سے زیادہ قیمتی ہے سستی ہے ہماری جان انسان کی جان اس کا نازم جو کیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی کوئی ویلیو نہیں تھی آپ نے اس کو مار لیا ہے آپ کو مارنے کا حق کس نے دیا اگر آج آپ خاموش رہے آج میں خاموش رہی میں نے تو اپنا فرض اس ویڈیو کو بنا کر پورا کرنے کی کوشش کی آپ کا کیا فرض ہے آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ ہر پاکستانی جو کہ اکل رکھتا ہے شعور رکھتا ہے جو زندہ انسان ہے اس کے اندر ضمیر جاگ رہا ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر کرے گا اور اتنا شیئر کریں اس ٹاپک پر اتنی زیادہ بات کریں تاکہ حکمران ایک دفعہ سوچنے بھی مجبور ہو جائیں کہ انہوں نے جو بھٹو مر چکے ہیں ان کو زندہ رکھنا ہے یا جو زندہ لوگ ہیں ان کو مارنا ہے پیپلز پارٹی کا یہ شخص ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب اس نے اپنے دو ملازمین آگے کر دی ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو تو کسی نے گرفتار کرنا نہیں پولیس پہلے کہانی سنا چکی ہے کہ جی یہ جھگڑا تو دو گروپس کے درمیان ہوا جانک سے جھگڑا ہو گیا ویری بیڈ ویری ویری بیڈ ہم اس سسٹم کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور میرا اس میں ساتھ دیں گے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی یا کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں